گیارہ سپٹیمبر قائد اعظم محمد علی جناہ کا یوم وفات آسمان پہ چمکنے والے تاروں میں سے ایک تارہ ایسا ہوتا ہے جس پر جا کے سب کی نظر ٹھہر جاتی ہے اس ستارے کی اندر اتنی چمک ہوتی ہے کہ وہ نمائع ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح سے قوموں کی تاریخ میں بہت سے قائدین ہوتے ہیں اور ان قائدین میں سے ایک ایسا قائد ہوتا ہے ایک ایسا لیڈر ہوتا ہے جس کا نام آتے ہی بندے کو اور قوم کو فخر محسوس ہوتا ہے قائد اعظم محمد علی جناہ ہمارے ایک ایسے ہی قائد اور ایسے ہی لیڈر ہیں قائد اعظم محمد علی جناہ نے سیاست کے اندر جب حصہ لیا اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے اپنی اقابی نظروں سے یہ بھاپ لیا تھا کہ ایک ہی شخص پورے برے صغیر میں ایسا ہے جو مسلمانوں کو آزادی دلا سکتا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناہ ہیں کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ قائد اعظم کے بارے میں یہ خیالات رکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کی کوئی ایک خوبی بیان کیجئے تو انہوں نے آسان ترین الفاظ کے اندر کہا کہ ہی اس انکرپٹبل اینڈ انپرچیزبل نہ تو ان کو خریدہ جا سکتا ہے اور نہ کسی قسم کی کرپشن ان کے پاس بھی آ سکتی ہے تو لیڈر کی امانداری اور سچائی اور اس کا کھڑے ہو جانا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے قائد اعظم محمد علی جناہ جو ایک پائے کے قانوندان تھے انہوں نے آرگومنٹس کے ذریعے سے انگریز سے ٹیبل پر بیٹھ کر ہمارے لیے یہ ملک پاکستان حاصل کیا مولانا محمد علی جوہر نے ان کو شامل کروایا مسلم لیگ کے اندر قائد اعظم محمد علی جناہ نے بے حد زبردست جدوجہد کی لوگوں کا ان کے اوپر ایک امان تھا اور وہ امان یہ تھا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا یہ شخص کردار والا ہے قائد اعظم محمد علی جناہ کے سال کے بعد جو انفارچنٹلی بہت جلدی ہو گیا تھا ہمیں کوئی بات پائے کا لیڈر مل ہی نہیں سکا ان کے آس پاس بھی نہیں وہ سب سے بہت بلند تھے اور سب سے بہت آلہ تھے اور یہ ہوم لینڈ یہ میری مادرہ وطن جو ایک شاندار جنت نظیر ٹکڑا ہے ہمیں قائد اعظم محمد علی جناہ نے ہی لے کر دیا اور ایک نظریہ کے اوپر انہوں نے یہ وطن لے کر دیا آج میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ how was قائد اعظم محمد علی جناہ as a lawyer اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بہت پائے کے سٹیٹسمن اور سیاستدان تھے لیکن بنیادی طور پہ وہ ایک بہت امدہ اور بڑیہ وکیل تھے ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت ساری رہے دیئے لیکن ایڈگر سنو نے جو کہ امریکن آتھر ہے انہوں نے لکھا کہ اگر صرف محمد علی جناہ کو as a barister praise کر لیا جائے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیسے انہوں نے یہ ایک monumental judgment تاریخی judgment لی جو کہ history of the world میں ہے کہ انہوں نے ایک مقدمہ لڑکے آپ کو ہوم لینڈ لے کے دی دی اور ان کو ایک ideal اور romantic ideal of پاکستان کے طور پہ کہا جا سکتا ہے اور اس رومانس کو انہوں نے اچیو کیا اور یہ ملک پاکستان ہمیں لے کے دیا لارڈ ڈیننگ the master of roles in fact master of rulings had recalled with pleasure the fact that قائد عظم محمد علی جناہ founder of پاکستان had been a member of لینکن's inn president bill clinton year 2000 میں جب پاکستان آئے تو انہوں نے chief executive کے سامنے جو address کیا اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ common law country کے اندر سے جو سب سے outstanding lawyers ہوئے ہیں ان میں سے قائد عظم محمد علی جناہ beyond any shadow of doubt right on top تھے اور bbc کی ایک broadcast میں sir stepford crips نے کہا کہ a most accomplished lawyer outstanding among indian lawyers and a fine constitutionalist not last but not the least مہاتمہ گاندی نے یہ تسلیم کیا اور lord brickenheed کو انہوں نے ایک خط لکھا جن میں انہوں نے کہا کہ mr. جناہ اور سر تیجے بہادر سپرو دو cleverest lawyers of india ہیں ایٹین نینٹی ٹو میں قائد عظم محمد علی جاہ کے والد محترم کو ان کے ایک دوست نے جو کہ جنرل منیجر تھے گرام ٹریڈنگ کمپنی میں کراچی میں انہیں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو لندن بھیج دیں پڑھنے کے لیے اور وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اپرنٹس شپ ہمارے ہیڈ آفس میں کمپنی کے کریں گے اور تین سال کی اپرنٹس شپ مکمل کرنے کے بعد اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو کاروبار کے اندر آپ کا ہاتھ بٹھائیں گے قائد عظم محمد علی جنہ اٹھارہ سو ترانوے کے اندر برطانیہ گئے برطانیہ جانے کے بعد کچھ دنوں میں ہی قائد عظم محمد علی جنہ خود لکھتے ہیں اور انہیں نے فرمایا کہ میں نے ایک بیریسٹر کو دیکھا اور ایک ینگ بیریسٹر کو دیکھا جس نے گاؤن پینا ہوا تھا وگ اور کالرز تھے اور بینڈز لگایا ہوا تھا تو قائد عظم محمد علی جنہ نے کہا کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی بیریسٹر بنوں گا اور قانون کی تعلیم حاصل کروں گا سندھ مدرسط اسلام سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ لنڈن گئے تھے لنڈن میں ان کا اتنا بڑیہ پرفارمنس تھی کہ پریلمنری ایگزیمنیشن انہوں نے پاس کیا اور پھر انہوں نے اپنی سٹیڈی سٹارٹ کی لوکی اور لنکنز ان کو جائن کیا ایز ای ینگ بیریسٹر کراچی بار اسوسییشن کو قائد نے خطاب کرتے ہوئے پچیس جنری انیس سو اٹھالیس کو خود فرمایا کہ میرے ایک لنکنز ان میں داخلہ لینے کی ایک بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ان کی ایک بہت بڑی وہاں پہ ہیوچ فریسکو بنا ہوئے جس میں ورڈ لوگیورز جو ٹاپ ورڈ لوگیورز ہیں اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر منشنڈ تھے تو انہوں نے کہا اس بنا پہ میں نے لنکنز ان سے بیریسٹری کرنے کا ارادہ کیا قائد چوبیس اگست اٹھارہ سو چھینوے کو واپس تشریف لائے اور انہیں بمبے ہائی کورٹ کو جائن کیا اور انہوں نے پریکٹس شروع کی اس وقت انہوں نے ایک چیمبر جائن کیا جان ایم مافسن کا وہ ایڈوکیٹ جنرل تھے بمبے کے بڑیا ٹاپ کلاس لوئر تھے اس زمانے کے قائد کی پہلی تربیت انہوں نے کی پھر وہ سر جارج لنڈیز کے ساتھ بھی پریکٹس کرتے رہے جو کہ لاؤ میمبر وائس رائز اگزیکٹیو کانسل بنے اور پھر پریوی کانسل کے بھی میمبر بنے لنڈیز نے بڑے کلیر کٹ مینر میں ایڈوکیسی کرنے کا ایک جو فنڈ تھا قائد عظم کا اس کو پالش کرنے میں بڑا کردار ادا کیا اس دوران میں یہ ہوا کہ بمبے میں ایک پریزیڈنسی میجسٹریٹ کی سیٹ خالی ہو گئی قائد نے اس کے لیے اپلائے کیا اس ٹیمپریری ایک ویکنسی تھی اور قائد کو پریزیڈنسی میجسٹریٹ میں انیس سو میں مقرر کر دیا گیا بمبے کے اندر لیکن قائد عظم چھے ماہ کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو فردر کنٹینیو کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس وقت سیل چارلز نے ان کو آفر کیا کہ آپ کو پرمننٹ طور پر یہ مقرر کر دیتے ہیں اور آپ کو پندرہ سو روپے پر منت جو ہے وہ سیلری ملے گی قائد عظم محمد علی جنہ نے پولیٹلی ڈیکلائن کیا انہوں نے کہا میں تو ایک ایسا لائر بننا چاہتا ہوں جو پندرہ سو روپے روزانہ کمائے گا روینچلی مسٹر جنہ پندرہ سو روپے روز کمانے والے ہی لائر بنے جو اس زمانے میں کافی بڑے ہی رقم ہوتی تھی انہوں نے ایک سولیڈ بیس ڈیولپ کی از ای لائر اور بہت کلیل مدت کے اندر وہ ایک ٹاپ کلاس لائر کے طور پر مشہور ہو گئے وہ ورسٹائل تھے اور ہائی کوٹس کے اندر ان کا بڑا نام پیدا ہوا قائد عظم محمد علی جنہ کروس اگزامینیشن کے بھی ماسٹر تھے اور قائد عظم محمد علی جنہ آٹ او پرسویشن کے بھی مائر تھے انہوں نے یہ پریکٹس ٹرائل کوٹ میں ہائی کوٹ میں اور ایون پریوی کاؤنسل کے اندر جو ہے وہ کی اور وہ ایک کمبینیشن تھے اگر میں یہ کہوں کہ کارسنز کا کروس اگزامینیشن مارشل ہال کا مارشلنگ آف ایکس اور سائیمن کا سبٹلی آف لاو اس کا ایک حسین امتزاج اور مرقب قائد عظم محمد علی جنہ تھے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی قائد عظم محمد علی جنہ نے بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ کیسز کیے بڑے مشہور کیسز کیے ان کے جو لیڈنگ کیسز ہیں ان میں سے ان کا ایک کیس حاجی بی بی کا کیس ہے جو آگر خان کے متعلق تھا اور یہ لانگس سوٹ بمبے کی ہسٹری کے اندر ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں اتنی ولمنس قسم کی ایویڈنس ہوئی ہے کہ ایک سو اٹھتیس ایشیوز اس کے اندر اس مقدمے کے اندر ریز کیے گئے تھے پھر بی جی ہارمن جو جنہ کے ماسٹرلی ہینڈنگ لیڈنگ آف کنوکشن کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ قائد عظم محمد علی جنہ ایک ٹاپ کلاس لوئر تھے اور جہاں پہ آسکر وائلڈ جو ہے وہ فیل ہو گئے وہاں پہ قائد عظم محمد علی جنہ کی سکل نے کام دکھایا اور انہوں نے ایک ایسا مقدمہ کیا جس کے اندر انہوں نے بڑا نام پیدا کیا یہ بولا مرڈر کیس جس کو ایک مہاراجہ آف اندور کا ممتاز کے ساتھ جسے بیوٹی کاؤنر آف انڈیا کہتے تھے ان کے ساتھ ایک مشہور کرمنل کیس ہوا اور یہ قائد عظم محمد علی جنہ نے مین ایکیوز کی طرف سے پیر ہوئے اور اس کو پھانسی چڑھنے سے جو ہے بچایا پھر جتدار ٹرسٹ سوٹ جنہ نے اس کے اندر ڈاکٹرین آف انفی اور شافی لوگ کے مطلق ایک بڑی لینڈمارک یہ ججمنٹ ہے اور قائد عظم محمد علی جنہ نے روچند نرائن اور عجوبہ اور ایسے بہت بڑے بڑے سوٹس کی ہیں جس میں مختلف ایسپیکٹس آف ہندو لو جو ہیں اس کو جو ہے کنسیڈر ان ڈیٹیل کیا گیا اور انہوں نے منڈمس کی ایک رٹ نینٹین ٹوئنٹی ون کے اندر جو ہے بمبے کارپریشن کے ریزولیشنز کے بارے میں جو ہے وہ پاس کی اور پہلی دفعہ یہ ایک منڈمس کی رٹ ایشو کروائی اس وقت کورٹس بہت ریلکٹنٹ تھیں کہ اس طرح کی رٹ پٹیشنز جو ہیں وہ ایشو نہیں کرتے رنگیلہ رسول کا مشہور مقدمہ جو غازی علم دن شہید کے متعلق ہے اس کے اندر گت سینٹنس ہو چکی تھی اور قائد عظم محمد علی جنہ اس کے اندر اپیئر ہوئے اور اپلیٹ کورٹ میں ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور اس بنیاد کے چیلنج کیا کہ یہ ایک سڈن پرووکیشن تھی اور ینگ ایکیوز جو ہے اس کی جو مذہبی جذبات تھے ان کو ٹھیس پن جائی گئی اس کتاب کے ذریعے سے اس لیے ان کو ڈیس پنلٹی نہیں ہونی چاہیئے تھے بریٹیش ججز برحال اس بات کو نہیں مانے اور اس کے بعد قائد عظم محمد علی جنہ نے جب یہ مقدمہ لڑا اور غازی علم دن شہید کو جو ہے وہ چشم فلک نے اتنا بڑا مورنرز کا جو ہے وہ فینرل نہیں دیکھا اس کے علاوہ قائد عظم محمد علی جنہ نے بہت سارے اور کیس کیے اور ان کی جو فرنزک ابیلٹیز تھی اس کے اندر بھی ایک جوڈیشلی اس کو ریکیگنائز کیا گیا کہ قائد عظم بہت ایکسپرٹ تھے اس فرنزکس کی جو سائنس ہے اور کروس اگزامینیشن کے اندر بھی اور اس کے اندر پیٹرک سپینز نے جو لاسٹ انڈیویڈڈ انڈیا کے چیف جیسٹس تھے انہوں نے ایک بڑا زبردست ٹریبیوٹ قائد عظم محمد علی جنہ کو دیا انہوں نے کہا تالنس اف دی مین امیکلیٹ مینر انہوں نے جوہاں ترنڈ آؤ ریفرنگ ٹو جنہ جنہاز پریکٹس بیفور پریوی کانسل انہوں نے یہ ذکر کیا کہ قائد عظم محمد علی جنہ کتنے امپریسیو جو ہیں وہ لوئر تھے اور قائد عظم محمد علی جنہ کہ آپ مقدمات کی بات کرتے جائیں تو کبھی ختمی نہیں ہوں گے لیکن ان کا ایک مقدمہ جس کے اندر ایک فیمس سنٹنس ان کا ہے کہ انگلیش مجسٹریٹ نے کہا دونٹیو سنٹنس ان کی بات کرتے جنہ آپ نے کہاں ترنڈ جنہ آپ نے کہاں ترنڈ کلاس مجسٹریٹ پرامپٹر پرائے اپریسیو جنہ کہ آپ نے کہاں ترنڈ جنہ آپ نے کہاں ترنڈ جنہ آپ نے کہاں ترنڈ کلاس اٹرنی ایدر قائد عظم محمد علی جنہ نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک مقدمہ کیا لوگ جوک در جوک جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے آئے عدالت میں بہت رش لگ گیا انہوں نے کہا کہ عدالت کے دروازے آپ بند کر دیا جائیں تاکہ لوگوں کی سٹیمپیڈ نہ ہو کوئی رش نہ ہو یہاں پہ ہلا گلا نہ ہو تو ہیرنگ ہوگی قائد عظم نے بڑے پولائٹلی ڈیویجن بینچ سے یہ کہا کہ دروازہ کھول دیا گیا اور لوگوں نے جو بھرا ہوا کچھا کچھ کمرہ تھا بڑی خاموشی کے ساتھ بغیر کسی راوڈیزم کے یہ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ سنا گیا اور قائد عظم محمد علی جنا نے بہت بڑا ایک فین کلپ جو ہے وہ پیدا کیا ہے لوئرنگ کی دنیا کے اندر بھی قائد عظم محمد علی جنا ماسٹر تھے اور ایک پرسویشن کے آٹ کے وہ ایک زبردست فیکٹس کے اوپر کمانڈ رکھتے تھے اور وہ بڑے ورسٹائل تھے سیول کیسز کرتے تھے کرمنل کیسز کرتے تھے انہوں نے اپلیٹ ورک کیا ہے ہائی کورٹ کے سامنے کیا ہے اور پریوی کاؤنسل کے سامنے کیا یہ ان کا ہال مارک ہے کہ کسی ایک شعبے کے اندر جو ہے قائد عظم محمد علی جنا کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اس کے ماسٹر تھے وہ باقی سارے معاملات میں بھی جو کروس دی بورڈ کیسز کرنے کے ماسٹر جسٹس منیر فارمر چیف جیسٹس اگرسیف کیایف منشی کیسز آرگیوڈ بائی مسٹر جنا قائد عظم محمد علی جنا یہ یاد رکھیے کہ تمام وہ لوگ جو میری طرح سے لوئر ہیں ان کو یہ فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک قانوندان نے بنایا سر سید احمد خان ایک قانوندان تھے علامہ محمد اقبال ایک قانوندان تھے ہم ان لوگوں کی لگیسی ہیں اور انہوں نے یہ پاکستان دیا ہے آج اسیمبلیوں کے اندر یا اور شعبہ زندگی کے اندر لوئرز کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں سٹینڈڈ بھی ڈاؤن ہو گئے ہیں آج ہمارے اندر کچھ خراب لوئرز آگے ہیں جن کی وجہ سے پروفیشن کو حضیمت کا سامنا ہے لیکن وہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں مجورٹی آف لوئرز کو نہ تو ملائن کر سکتے ہیں اس پروفیشن نے پھر ٹاپ پہ جانا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ اس نے تفاق نہیں ہے جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں سے more than fifty percent people have been lawyers یہ glory ہمارے پاس واپس آنے والی ہے لیکن ہمیں رول موڈل کے طور پہ قائد عظم محمد علی جنا سے بہتر کوئی اور شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کو ہم idealize کریں کہ وہ پہلے لوئر تھے پھر وہ بہت بڑے politician اور statesman بنے اور لوگوں نے تو بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہ حکومتیں کی ہوں گی قائد عظم محمد علی جنا وہ شخص ہیں جنہوں نے نظریاتی طور پہ fight کر کے اور ہمارا مقدمہ لڑکے اور پورا من طریقے سے مقدمہ لڑکے ہمیں ایک مادر وطن لے کے دی ہے یہ کسی کو یہ عزاز حاصل نہیں ہے قائد عظم محمد علی جنا کے بارے میں ایک western writer نے یہ لکھا ہے کہ if there was no Gandhi there will still be an independent India but if there was no جنا there wouldn't be any independent پاکستان ہمیں انہی کی لگیسی پہ چلنا ہے اس پاکستان کو عظیم ترین بنانا ہے اور پاکستان ایک حقیقت بن کے جب دنیا کے نقشے پہ ابرا تو شروع میں ہمارے حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے ہمیں ایکانومی بڑی بری ملی ہمیں فوج کا بہت کم حصہ ملا اور دشمن نے تو ہماری نلائکیوں کی وجہ سے اور ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملک کو دو لخت بھی کر دیا لیکن آج پاکستان وہ ولا پاکستان نہیں ہے آج الحمدللہ ہم اٹامک قوت ہیں آج ہمارے پاس بلیسٹک مزائلز ہیں آج ہماری فوج سینہ سپر ہیں آج پلواما کے اندر ہمیں وہ ڈیفینڈ کرتی ہیں آج ہمارے پاس ٹاپ کلاس سینٹسٹ پیدا ہوتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اتاو رمان صاحب کے کلبر کا بندہ وہ یہی پہ پیدا ہوئے ہیں عبدالستار عیدی یہی پہ پیدا ہوئے ہیں عرفہ کریم بچی یہی پہ پیدا ہوئی ہے یہاں پہ ایک سے ایک بڑیہ لوگ ہیں میرٹ لانے کی ضرورت ہے یہاں پہ ہمیں کرپشن کو فائٹ کرنا ہے اس ملک کی اکانومی بہتر کرنی ہے اس ملک کے اندر ہم نے وسائل لوگوں کے بڑھانے ہیں اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ڈیم بنانے ہیں ہمیں یہاں پہ بجلی کے ریسورسز بہتر کرنے ہیں ہمیں یہاں پہ لوگوں کو گیس دینی ہے ہمیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پروگرام لانا ہے ہم نے اس ملک میں ریال سینس کے اندر جمہوریت لانی ہے اور خاص طور پہ تھرٹیئر آف گورنمنٹ اور فوری دینے کے لیے کوشش کرنی ہے ہم ان شعبوں کے اندر کام کریں گے اس ملک کے اندر آج سی پیک کی وجہ سے روزگار آنے والا ہے ہماری موٹر ویز جیسی موٹر ویز دنیا بھر میں نہیں ہے آپ دیکھیں ہمارے کس قسم کی ہمیں ترقی ہے کہ ہم آلہ سے آلہ جہاز بنا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر دیا ہوا خدا کا سب کچھ ہے کس کس قسم کے پھل یہاں پہ ہیں کس کس قسم کی سبزیاں یہاں پہ ہیں کس طرح یہاں پہ گندم اور کس آلہ نسل کے چاول اور کیسی آلہ کپاس ہوتی ہے ہمیں ایگرو بیسٹ انڈرسٹریز پہ انصار کرنا ہے ہم نے اپنے ایگری کلچر سیکٹر کے اندر کام کرنا ہے ہمارے بچے یہاں سے پڑھنے کے لیے دنیا کی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ٹاپ پوزیشنز لیتے ہیں ہم کسی چیز میں کم نہیں ہیں اس ملک کے اندر پینسیٹ پرسنٹ یوتھ ہے یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے جپین اور جرمنی جیسے جو ممالک جنہوں نے بڑا نام پیدا کی ان کو جان کے لالے پڑے ہیں کہ وہاں پہ آج عبادی نہیں بڑھ رہی ان کے پاس بوڑی عبادی زیادہ ہے اور جہاں پہ بڑے لوگ زیادہ ہوتے ہیں ایونچلی وہ کنٹریز کرمبل ڈاؤن کر کے ترقی کرنے کی راستے پر نہیں رہ سکتی ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ نوجوان ہیں ان کو ہم نے چینلائز کرنا ہے انہوں نے ہمیں صحیح راستے پر لگانا ہے ہم نے آئندہ کے لیے اس ملک کے اندر کرپشن روکنی ہے ہم نے میرٹ کا سسٹم لے کے آنا ہے اگر یہ ساری چیزوں کے لیے ہم کوشش کریں اور ایک انصاف پسند معاشرہ کی پوزیشن میں ہیں اللہ پاک نے بھی ہماری مدد کی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد اس ایریا کے اندر یہ جو سی پیک ہے یہ یہاں سے نپال سے شروع ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں اس کے اندر پاکستان ریشین سٹیٹس تک ہم جائیں گے اور یہاں پہ مال کی ترسیل بھی ہوگی انڈسٹریوں بھی لگیں گی آج مسلم ورڈ کے اندر ہمارے ساتھ ترکی ہے ہمارے ساتھ ایران کھڑا ہے ہمارے ساتھ ملیزیا ہے ہم ایک نیا بلوگ یہاں پہ بنانے جا رہے ہیں اس ایریا میں جس سے ساری کی ساری خوشحالی آئے گی اور ہم اس ایریا میں عمل لے کے آئیں گے آج اس علاقے کے اندر ہمارا عزلی دشمن بھارت اکیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی ملک بھی نہیں ہے وہ اس نے اپنے امسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس نے کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم دھایا ہے یو اینو کی قراردادوں پہ عمل نہیں کیا انہوں نے اس کو قید کا درجہ دے دیا اور اللہ کی لٹھی بے آواز ہے مظلوموں کی آوازیں آسمان تک جاتی ہیں آج ایکانومی کا حال انڈیا کا دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے انڈیا کو ہماری طرف سے یہ لیسن ہے کہ ایریا میں امن کیجئے اس علاقے کو لوگوں کے لئے خوشحالی لائیے یہ بارود کی دنیا نہیں ہے آپ پہلے دیکھئے کہ جو اپنے آپ کو سوکرڈ محضب لوگ کہتے ہیں وہ چڑھ دوڑے انہوں نے سیولیزیشنز تباہ کی ہیں انہوں نے شام میں کیا کیا عراق میں کیا کیا لیبیا میں کیا کیا انڈونیزیا میں کیا کیا ایک ایک کر کے ساری سیولیزیشن کو تباہ کیا افغانستان کا کیا حال کر دیا سب اپنے اپنے ملکوں میں رہے اور یہ بم گولے کے اوپر کیوں آپ ساری جو ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں اوزن لیر بھی تباہ ہوتی ہے انسانیت کا بھلا کری نہیں ترقی کا مقابلہ کیجئے اور لوگوں کو جن لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے ہمیں تو چاہیے تھا دنیا میں ان لوگوں کے لیے پینے کا پانی لاتے ہیں ہمیں تو چاہیے تھا کہ جن کے پاس روٹی نہیں ہے ان کے لیے روٹی کا بندوبست کرتے ہیں ہمیں تو چاہیے تھا جن کے پاس روزگار نہیں ان کے پاس روزگار کا بندوبست کرتے ہیں اور اسلام جس کے نام کے اوپر یہ پاکستان بنایا ہے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کسی کالے کو کسی گورے پہ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے اگر فوقیت ہے تو آپ کو تقبے کی وجہ سے قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ پاکستان بنایا ہے یہ کسی پنجابی سندھی بلوچی یا پتھان کی بیسز پہ نہیں بنا بلکہ لوگوں نے اس نظریے کو نگیٹ کیا میں نے جب نگیٹ کیا کہ میں پنجابی نہیں ہوں میں ایک مسلمان ہوں اور یہاں پہ برسگیر میں پاکستان جاتا ہوں تو پاکستان کے لئے میں نے آواز بلند کی میں نے کہا میں سندھی نہیں ہوں میں ایک مسلمان ہوں اور تو میں نے یہ آواز بلند کی کیونکہ اگر اس بنیاد پہ بات ہوتی تو آپ یہ دیکھئے کہ سندھی تو انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہیں مسلمان انڈیا میں بہت زیادہ ہیں آپ ان کا حال دیکھئے کہ کیا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھئے کہ افغانستان کے اندر پختون بہت زیادہ ہیں سب لوگوں نے قومیتوں کو چھوڑ کے ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ مسلمانوں کے لئے ایک ریاست ہوگی جس کے اندر انصاب ہوگا اور واقعی ہی ہمیں ریاست مدینہ یہاں پہ بنانی ہے اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ صرف باتیں کرنے سے بات نہیں بنتی صدقی اپنائیے قید عظم محمد علی جنہ نے اپنی ساری کی ساری جائداد اس قوم کو دی ہے انہوں نے پہلی کیبنٹ میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ چائے کا آرڈر کس نے دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ چائے گھر سے پی کے آئیں گے قومی خزانے سے تو ایک چائے کا کپ بھی پینے کہ وہ روادار نہیں تھے اور بینگ اٹاپ کلاس لوئر وہ یہ کہتے تھے کہ سیاست بھی ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو اس پوزیشن میں ہو کہ مسلم لیگ کو یا کسی سیاسی جماعت کو یا ملک کو چندہ دے سکیں نہ کہ ان کے چندے کے اوپر ان کا انحصار ہو تو آپ کو اپنے پروفیشن میں رائٹ آن ٹاپ جانا ہے سپیشلی ینگ بچے جو لوئر بننے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارا بڑا گریڈ فیوچر ہے بس ہماری ڈائریکشن قائد اعظم محمد علی جناہ ہونی چاہیے اور اگر قائد اعظم محمد علی جناہ کا ہم پاکستان بنائیں گے تو یہ عظیم پاکستان ہوگا میں اس بات کے ساتھ جو ہے اپنی گفتگو جو ہے اس کی تکمیل کرتا ہوں کہ فیض احمد فیض نے کہا یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں ہی جس کی عرضو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی ابھی نجات ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی وہ منزل قائد کا پاکستان ہے جس میں بلا لحاظ خواتین کے حقوق بچوں کے حقوق اقلیتوں کے حقوق تمام مذہب کے لوگوں کے حقوق اور تمام لوگوں کے حقوق رنگ و نسل سے بالتر ہو کے انصاف کی بیسس کے اوپر ایک انصاف والا معاشرہ ہم نے قائم کرنا ہے یہی ہماری ریسپی ہے اور یہی کریٹر نے اور فاؤنڈر نے اور قائدہ عظم عمد علی جنہ نے ہمیں پاکستان کا خواب دکھایا تھا جو ہم نے انشاءاللہ العزیز حاصل کرنا ہے Thank you very much